اگر 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 ا وَذَلِكَ عَذَقُ الْإِمَانِ یہ ایمان کا سب سے کمزور تریف کر جائے ابھی ہم انہیں دعائے شروع کی اللہ نے صرف رہا ہے وَأَمَّ الَّذِينَتْ يَدَّتْ عُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ اور وہ جن کے وہ روشن ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں یعنی اچھے کاموں سے جنہوں نے اچھے کام کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے چہروں کو روشن سنگلے گا اور جب ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے تو سمر لیں گے وہ کہاں جانیں گے ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رنے گے اس میں اللہ تعالیٰ نے جس کی خوش جنہوں نے رہے گی یعنی جنت میں رہے گی قِلْقَ آیَا قُلَّهِ اِنَا قِلُوْهَا عَلَيْكَ مِلْحَقْ یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم ٹھیک ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں یہ سمجھے اللہ کی آیتیں ہیں ٹھیک 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 پر جیسا قرآن نازل ہوا ہے جیسی آیتیں آئی ہیں اس میں آپ کوئی گھٹا نہیں رہے کوئی بڑھا نہیں رہے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہی تمہاں ہے پڑھ کر ایک سمجھے یہ سمجھے ہیں اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا اور کسی کو بے جرم عذاب نہیں دیتا اور کسی کی نیکی کا سواہ کم نہیں کرتا یعنی جس نے جرم کیا ہے اس کا بدلہ ملے جس نے نیکی کی ہے اللہ اسے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا پتا کیا چلا معلوم یہ ہوا کہ نہ کسی کے گناہ پر چھوٹ ملے گی اور نہ ہی کسی کے سواب کا بدلہ ضائع ہوگا یاد رکھے جو اچھا کام کرے گا اس کا اچھا بدلہ ہے جو برا کام کرے گا اس کا برا بدلہ ہے ہمارے ہاں یہ بہت مشہور ہے کہ برے کام کا برا نٹی کا کیوں بھائی چاہتا نہیں کیا اور اچھے کام کا اچھا بدلہ ہے وَلِلَّهِ مَعْفِ السَّمَاوَاكِ وَمَعْفِ الْقَرْقِ اور اللہ ہی کہا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو گزر نہیں ہے یہ آیت آیت الپرسی شریف کے بھی گزر چکی ہے وہاں اس کی میں نے وزید تفصیل کی تھی اب یہاں پھر یہ آیت آگئی ہے یہ جان لیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے وَإِلَلَّهِ تُرْجَعُ الْعُمُودِ اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی روحہ اب پھر وہ آیت آ رہی ہے پیچھے جو آیت پڑھا تھا میں نے اسی سے ملتی جو تھے گروسری آیت آ رہی اس میں کہا تھا اللہ نانا نے جنتم میں جماعتوں نے چاہیے اب یہاں کیا تھا اللہ کنتم خیر امت اخرجت لئلناس تأمرون بالمعروف وتنعون عن المن وتؤمنون باللہ ولو آمن أرض الكتاب لکام خیر اللہ منهم المؤمنون وَاقْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ اللہ نے فرمایا تم بہتر ہو 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 تم بہتر ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا خرمو دیتے ہو اور قرائی سے مناہ کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہتر یعنی اے عفتِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حضور کی امت کو کہا دعالیٰ تم بہتر اس آیتنا شان نجول یہ کہ یہودیوں میں سے مالک بن صحیح اور محمد بن یہودہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس پر یہ آئے کریمہ نمزد ہوئی ترمزی کی حدیث میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے جو جماعت سے جدا ہوا دوزت میں گیا جو جماعت سے جدا ہوا دوزت میں گیا آگے جو نئی نئی جماعتیں نئی نئی تحریکیں نئے نئے خیالان حیطہ ہوئے ہیں یہ سب جاہتے ہیں اہل سنت والجماعت سے کٹ کر بننے والے حضور علیہ السلام نے فرمایا اتبیو سوال العظم بڑی جماعت کی اتباہ کرو اور حضور سے لے کر کہ آج تک اہل سنت ہی ہے جو سب سے بڑی جماعت اور اس کے علامہ جتنی بھی جماعتیں کیا نام ہیں آپ تقسی طریقے سے جانتے ہیں کل تو میں نے نام لے لے جو بتا دیا بہت ساری آنگیاں بہت سارے دوخان چلے اور ان میں یہ موجودہ زمانے کی جو موجودہ زمانے کی جو جماعت ہے ایک بہت بڑا فتنا دلی جس نے مسلمانوں کو اور اسلام کو بڑا دم دیا بڑی تقریبی تو تو اللہ تعالی نے فرمایا اس ان کیا رہتے ہیں یہودیوں کے جواب میں اس آئے مبائکہ بناظر فرمایا اور کہا کہ تم بہترین امت ہو اور بہترین ہونے کی وجہ یہ بتائی اللہ تعالی نے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور بھرائی سمنہ بھلتے ہیں اور اللہ پر ایمان داتے ہیں اور اگر کتابی ایمان ناتے اگر کتابی ایمان ناتے علی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں یہود و نسان دو رہو جب بھی کتابی اللہ بولا جائے آپ سمجھ جائے یسائی یائی تو یہاں دونوں مراد لیکن دونوں نے حضور کی ناتوں کو حضور کی صفتوں کو اپنی کتابوں سے مٹایا یا لکھ کر کے کچھ اور بتایا حضور کی صفتوں کو چھپایا اور حضور پر ایمان نہیں حضور پر نہیں لیکن ہم مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ تمام انبیاء سادقین پر ایمان رکھتے ہیں جس کا بیان ایمان مفصل میں آپ روز آنا سنتے ہیں جہاں ایمان مفصل پڑھتے ہیں آنا جب رسول اللہ تو بولتے تو اس میں تمام انبیاء اقرام اور رسول اقرام سل شامل بہتے ہیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا تو ان کا گھلا تھا ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافیت زیادہ کافیت جیسے کہ حضرت عبداللہ جو کچھ مسلمان ہوئے ہیں ان میں کچھ مسلمان یہودیوں میں جو مسلمان ہوئے ہیں ان میں کچھ مسلمان ہیں جیسے جب مثال دی دیتے ہیں جیسے حضرت عبداللہ ابن سل اور ان کے اصحاب یہود میں سے اور نجاشی اور ان کے اصحاب نصار سب سے پہلے حبشا کی جانب مسلمانوں میں ہجرت کیا تھا وہاں نجاشی بارشان مسلمانوں کو پناہ دی تھی اور پھر مسلمانوں پر جب جا عزام لگایا گیا اس نے قرآن کی آئیت سننے کی استدعا کی صحاب رسول نے سور مریم کی سایات پڑھ سنائی اور اس کے آنپوں سے بے اختیان انسو جاری ہوئے اس نے کہا یہ تو وہی نبی ہے جس کے بارے حضرت حیسی علیہ السلام نے بشارت دی پر وہی مان لیا اس کے حضرت دی مان لے یہی وجہ ہے کہ اس کا انتقال ہوا حضرت کو خبر ہوئی تو حضرت علیہ السلام کو تسلیم نے اس کے غائم آلہ نماز بناز پڑھی تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برائیوں سے روم بنے اور اچھائیوں کا حکم دینے کی وجہ سے سب سے بہتری امت بنایا ہے اس لئے آپ جہاں ہیں اپنے حلقے احباب میں جہاں تک آپ کی پہنچ ہے ان دوست کو احباب میں جہاں آپ روک سکتے وہاں برائیوں کو روکیں اور اچھائیوں کو عام کریں یہ وہ خوبی ہے اور وہ صفت ہے اس امت کی جس کی بنیاد پر یہ امت تمام امم سابقہ پر فضیلت لیں اللہ تعالی ہمیں اس صفت سے اور اس خوبی سے مزین فرمائے اور ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے اس لحظ توقیق عطا فرمائینا فمالینا اللہ 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 اللہ